اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ ایک موقع کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر کے اوپر خطبہ دینے کے لئے تشریف لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ممبر کی جو سب سے اوپر والی سیڑی ہے اس پر کھڑے ہو کر خطبہ اشارت فرمایا کرتے تھا تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے پاہدان کے اوپر اپنا پاؤ مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین جب ممبر کے دوسرے درجے کے اوپر پاؤ مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین اور جب تیشرے درجے کے اوپر پاؤ رکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا آمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ وغیرہ دے کر فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کہا یا رسول اللہ آج ہم نے آپ کو وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا اور آپ کی زبان سے وہ بات سنی ہے کہ اس سے پہلے یہ بات ہم نے آپ کے موز سے کبھی نہیں سنی آپ جب ممبر پر چر رہے تھے تو ہر درجے پر قدم مبارک رکھتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے آمین یہاں تک کہ آپ نے تین مرتبہ ایسا کیا یہ بات کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر پر آ رہا تھا تو میرے سامنے جبریل امین آگئے اب آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے افضل ہیں اور جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہیں اب ان دونوں کا مقام کیا ہے اس کا آپ کو نہ اندازہ لگا سکتے ہیں تو لگائیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے سامنے جبریل امین حاضر ہوئے اور جب میں پہلے درجے پر ممبر کے چڑھ رہا تھا تو جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے رمضان کا مبارک مہینہ ہو اور وہ اس میں اللہ تعالیٰ کو رازی کر کے اپنی بخشش نہ کرا لے تو میں نے کہا آمین جب دوسرے درجے پر چڑھ رہا تھا تو اس موقع پر جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے اس کے ماباپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو نہ پالے تو میں نے فرمایا آمین اور جب میں تیسے درجے پر چڑھ رہا تھا تو جبریل ایمین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے تو میں نے کہا آمین اب آپ اندازہ لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بددعہ کے اوپر آمین نہیں فرمایا اور جبریل علیہ السلام نے کبھی کوئی بددعہ نہیں فرمائی جبریل ایمین جو تمام پرشتوں میں سب سے افضل ہیں انہوں نے کوئی بددعہ نہیں دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات میں سب سے افضل ہیں انہوں نے کسی بددعہ پر آمین نہیں کہا حضرت جبریل کا یہ تین بددعہیں دینا اور اللہ کے رسول کا ان بددعہوں پر آمین کہنا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بددعہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوں گی ان کے قبول ہونے میں کوئی شک اور کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا لہٰذا اس بات کو تو ہم سب یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ رمضان کے اندر کوشش نہ کرے اور اپنی بخشش نہ کروالے وہ بندہ اس بددعہ کی زدمے آ جائے گا غیر سی باتیں آ جائے گا پروردگار ہمیں اس کی زدمے آنے سے ہماری حفاظت فرمائے اور رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کی امیں توفیق ادا فرمائے جو حدیث تھی دراصل حدیث نہیں میں اس کا چھوٹا سا محکم آپ کے سامنے عرض کیا یہ جو رمضان کا مہینہ ہے بڑا مقدس اور پاکیزہ مہینہ ہے اللہ پاک اس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں جہانم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے اور پروردگار اس میں رحمتوں کو اس طریقے سے برساتے ہیں جیسی موصلہ دار بارشیں برسلی ہوگی ہیں مونسون کے مہینے میں اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ پاک رمضان کے مہینے میں نیک عامال کا صلح کئی گناہ بڑھا دیتے ہیں بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ستر گناہ اضافہ ہو جاتا ہے ایک نفل کا ثواب فرز کے برابر ہو جاتا ہے ایک فرز کا ثواب ستر فرائز کے برابر ہو جاتا ہے تو اس میں ہمیں چاہئے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں زیادہ سے زیادہ تذبیر پڑھیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ رکھوں اور سجدوں کا اعتمام کریں رمضان کے اندر تین عشرے اللہ پاک سے رکھیں پہلا عشرہ رحمت کا ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہندم سے آزادی کا ہے ہمارا پہلا عشرہ آج سے شروع ہو گیا اللہ پاک ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک سسکرائب اور شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا اور اپنے مشہورے کمنٹ سیکشن میں دیتے رہیں